پانی زندگی پانی زندگی زمینی پانی کے شدید استحصال کی وجہ سے دوہزار ساز سے دوہزار سترہ کے درمیان ملک میں زیر زمین پانی کی ستح میں اکسٹھ فیسٹھ کی کمی واقع ہوئی ہے یہ صورتحال واقعی تشویش ناک ہے اس لیے پانی کے تحفظ کے لیے ہمارے ملک کی حکومت نے کئی بڑے اقدامات کیے ہیں جن میں سے ایک قابل قدر کوشش ہے گری وارٹر منیجمنٹ گری وارٹر یعنی سرمئی پانی کیا ہے نہانے برطن دھونے کپڑے دھونے ساف سفائی جبکہ بیت الخلاؤں میں استعمال ہونے کے بعد جو پانی گٹر میں جمع ہوتا ہے اسے بلیک وارٹر کہا جاتا ہے بلیک وارٹر کے مقابلے گری وارٹر کم آلودہ ہوتا ہے اور اس میں بیکٹیریا کی تعداد بھی کم ہوتی ہے اس لیے اسے دوبارہ استعمال کرنا آسان ہے اس کے لیے ہمیں اس پانی کا صحیح انتظام کرنا ہوگا تاکہ یہ دوبارہ استعمال ہو سکے گری وارٹر منیجمنٹ کے مطابق سرمئی پانی کا استعمال ہم کھانا بنانے پینے یا نہانے میں نہیں کر سکتے لیکن اگر اس کا استعمال ہم صاف سفائی میں زیرات میں ماہی پروری میں اور بیت الخلاؤں میں کریں تو اس چھوٹی سی کوشش سے ہم بڑے پیمانے پر صاف پانی کا تحفظ کر سکتے ہیں اب آپ کو سرمئی پانی کا تحفظ کرنے اور اسے دوبارہ استعمال کرنے کی کچھ اور باریکیم بتاتے ہیں سرمئی پانی کو ہم کئی طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں جیسے کیسے کریں سرمئی پانی کا انتظام باورچی خانے اور نہانے اور کپڑے دھونے والے پانی کی نکاسی نالی میں نہ کی جائے ایک گری وارٹر منیجمنٹ پلانٹ بنا کر سرمئی پانی کو اس میں جمع کیا جائے اور ضرورت کے مطابق اسے مختلف کاموں میں استعمال کیا جائے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا گڑھا بنا کر ہم اسے ریسائکل کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی وارٹر ریچارجنگ بھی کر سکتے ہیں گری وارٹر منیجمنٹ اگر گھر میں نہ ہو پائے تو اس کو فرقہ جاتی یا گاؤں کے لیول پر کیا جا سکتا ہے جس کے لیے بہت سارے طریقے دستیاب ہیں جیسے کہ فرقہ جاتی سوک پیٹ ویسٹ اسٹیبلائزیشن پونڈ وغیرہ گری وارٹر منیجمنٹ سسٹم کے ذریعے ہم گھریلو پانی کو بیکار بہ جانے کی بجائے کھیتوں کی آپ پاشی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں سوچ بھارت مہم کے تحت ہمارے ملک کی حکومت بھی گری وارٹر منیجمنٹ یعنی گری وارٹر انتظام پر کام کر رہی ہے اس کے لیے حکومت نے مختلف ریاستوں میں کئی کارگر منصوبے بھی شروع کیے ہیں بڑے شہروں میں گھنی آبادی کی وجہ سے پانی کا استعمال بھی زیادہ ہوتا ہے ایسے میں حکومت نے گری وارٹر منیجمنٹ کو نافذ کرتے ہوئے سوسائیٹی مالکان اور بلڈرز کو بھی گری وارٹر ٹینک بنانے کی ہدایات جاری کی ہیں تاکہ باورچی خانے اور غسل خانے کے پانی کا تحفظ کر اور اسے ری سائیکل کر دوبارہ استعمال میں لائے جائے وہی دہی علاقوں میں بھی حکومت اشتہارات کے ذریعے لوگوں کو سرمائی پانی کو استعمال کرنے کے طور طریقوں اور اس سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں معلومات دی رہی ہے ساتھ ہی سربائی پانی کے انتظام پر مفت صلح کے لیے حکومت کی جانب سے ماہرین کی ٹیم بھی گاؤں میں دستیاب ہیں گری وارٹر منیجمنٹ کے لیے پٹس اور ٹینک تعمیر کے حکم اشتہارات کے ذریعے بیداری مہم دہی لوگوں کے لیے مفت مشاورات دستیاب ہیں آئیے اب یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر گری وارٹر منیجمنٹ سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور اس سے بڑے لیول پر کیا تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں گری وارٹر منیجمنٹ کے فوائد کھانا بنانے اور پینے کیلئے ہم زمینی پانی پر منحصر ہیں ایسے میں قدرت سے جو صاف پانی ہمیں ملا ہے اس کا صحیح استعمال ہوگا دستیاب صاف پانی کا صحیح استعمال گاڑی دھونے فرش دھونے اور بیت الخلاوں میں استعمال کرنے سے جو صاف پانی برباد ہو جاتا ہے اسے روکا جا سکے گا صاف پانی کی بربادی پر روک استعمال کے بعد روزانہ لاکھو لیٹر پانی نالیوں کے ذریعے نہرو تک پہنچتا ہے جس سے نہریں آلودہ ہوتی ہیں سرمائی پانی کے انتظام سے بڑتی آبی آلودگی پر روک لگے گی نہروں میں بڑتی آبی آلودگی کی روک تھام گاؤں میں نالیوں کا پانی گڑھوں اور تالابوں میں جمع ہوتا ہے جس میں خطرناک جراسیم اور مچھر پیدا ہوتے ہیں یہ بیماریوں کا سبب بنتے ہیں ہماری ہوشیاری سے ان پر روک تھام کی جا سکتی ہے پانی کے صحیح استعمال سے ہم گڑتے زمینی پانی کے لیول کو بھی روک سکتے ہیں اب تو آپ سمجھی گئے ہوں گے کہ گری وارٹر منیجمنٹ یعنی سرمائی پانی کا انتظام ہمارے لیے کتنا ضروری ہے ملک کو پانی کے بہران سے بچانے کے لیے پانی کا تحفظ ہر شہری کی ذمہ داری ہے جل ہے تو کل ہے